اگر آپ بھی میری طرح پریشان ہیں اپنے ائر فون کے بار بار خراب ہونے سے کبھی مائک کے صحیح نہ چلنے سے کبھی آپ کا لیکٹ ائر فون خراب ہو جائے کبھی آپ کا رائٹ ائر فون خراب ہو جائے تو یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور اند تک دیکھئے گا کیونکہ میں آپ کے لئے لانے والا ہوں ایک ایسا سلوشن جو کہ آپ کا یہ والا مسئلہ فرمننٹ طور پر حل کر سکتا ہے پرڈکٹ میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں وہ ہے ایم پاو ایم تھرٹی پلس وائرلیس ایر بلس جی ہاں وائرلیس ان وائرلیس سے آپ کی بلکل مکمل طور پر جان چھوڑی آئی گی اور میں آپ کے سامنے جو پرڈکٹ لائے ہوں ایم پاو ایم تھرٹی پلس اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم کٹھتے ہیں سٹارڈس کی آن باکسنگ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے یہ وائرلیس ایر برٹس پرچیس کی ہیں ڈیولو ٹیک سے ڈیولو ٹیک جو ہے وہ پاکستان کی پریمیم ٹیک سٹور ہے اور اس کے ان کے پاس تمام برینڈ ہیں ان کی اوریجنل پرودرٹس یہاں پر ملتی ہیں می بلٹس پولف یو بی ایل سپائی گین ہیلو ہارمن کارڈن آکی وائٹ سٹون اینکر اور مختلف دیفرنڈ برینڈز یہاں پر ملتے ہیں ڈیولو ٹیک جو ہے ان کا فیزیکل شاپ اگر آپ وزیٹ کرنا چاہیں تو وہ زمزمہ کمرشل لین فورڈ میں ڈی ایچے فیس 5 کراچی کے اندر موجود ہے اور چلیں اب ہم اس پیکٹ کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر ایم پاو ایم تھرٹی پلس جو ہے وہ کس طریقے سے پیک ہوا ہوا ہے ڈیولو ٹیک سے اگر آپ ایم پاو ایم تھرٹی پلس پرچیس کریں گے تو وہ آپ کو میرے گا اس طرح کی ببل ریپنگ کے اندر جو کہ پوٹیٹ کرے گی آپ کی پروڈٹ کو بڑی محنت کے ساتھ اس کو پیک کیا گیا ہے اس کو کھولتے ہیں بس اب کسی بھی قسم کی دیئر کیے بغیر جلدی سے ہم اس کو ان باکس کرتے ہیں واؤ تو یہ ہے ہمارا ایم پاو ایم تھرٹی پلس کا باکس بہت ہی بیوڈیفل باکس ہے اس پر ایم پاو کی برینڈنگ ہے اس پر ان کا جو سلوگن لکھا ہوا ہے وہ ہے گریم ایکسپلور انسپائر بہت ہی بیوڈیفل سلوگن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کی اس کی پیکیجنگ ہے اس کے اندر ایک لیڈ کلر کا باکس ہے اس پیکیجنگ کے اوپر جو ہے وہ ایم پاو ایم تھرٹی کی سپیسیفیکیشنز لکھے ہوئی ہیں جلدی سے ان اسپیسیفیکیشنز ہو پورترو کرتے ہیں ایم پاو ایم تھرٹی ایک ڈو توٹ فائف ویڈلیس ایر بر ہے اور اس کا چارجنگ ٹائم جو ہے وہ فور آرز کا ہے اور چارجنگ وولٹیج فائیو وولٹ ون ایم پیر کی ہے میوزک اس کا جو ہے وہ آپ ایر فون سے سنگل چارج کے اوپر سن سکتے ہیں فائیو آرز کا اور اس کو جو اس کا کیس ہے اس کے ساتھ آپ اس کو سن سکتے ہیں نائنٹی فائیو آرز کا میوزک کیونکہ بہت ہی زوردہس ٹائم ہے اس کی وائرلیس پروفائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایچ ایس پی ایچ ایف پی ایٹو ڈی پی این ای وی آر سی پی کے وائرلیس پروفائلز اویلیبل ہیں اس میں جو فیچرز ہیں اس میں ٹوین این مونو موڈ اویلیبل ہے یعنی کہ آپ دونوں ایر برڈ ایک ساتھ یا پھر آپ الگ سے کوئی ایک بھی ایر برڈ یوز کر سکتے ہیں اس میں ٹچ کنٹرولز اویلیبل ہیں اس میں یہ سپورٹ کرتا ہے موبائل فون کی چارجنگ کو بھی اس کا جو کیس ہے کیونکہ اس کی بیٹری بہت زیادہ ہے تو یہ ایک پوٹیبل پاور بینک کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے جو مینی فیکچرر ہیں ان کے بارے میں آپ مزید جانکاری دی گئی ہے یہاں پہ ایمپاو ٹیکنالوجی کمپنی لیمیٹیڈ ٹھیک ہے یہ بسیکلی ہونگ کونگ کے اندر ان کا آفیس ہے اور یہ ان کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس ایمپاو ڈاٹ کام اور کاپی رائٹ ہے یہ اس پرڈکٹ کے اوپر اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیو ٹیکٹی وارنٹی ہے چلیں اس کو مزید ان باکس کرتے ہیں مزید ان باکسنگ سے پہلے آپ کو دکھا دے چلوں کہ یہاں پر باکس کے سائٹ کے اوپر کچھ انفرمیشن دی گئی ہے تو دیکھتے ہیں کیا انفرمیشن ہے اس کے اوپر جو ہے باس اور آڈیو باس پلس ہے اس پر لیفٹ اور رائٹ بونو آپ یوز کر سکتے ہیں اس نیک فٹ ہے اپروکسیمیٹلی 5 آرز کی بیٹری ہے 95 آرز جو ہے وہ بیک اپ ہے اوورال چارجنگ کیس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپا ایم 30 پلس ٹو وائلڈس ایر بٹ ایمپی بی ایچ پوٹی تھری پور ای بی اس کا موڈل ہے چلیں اس کو اس باکس سے نکالتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنا ایک خوبصورت باکس اندر سے نکل رہا ہے بہت ہی خوبصورت باکس ہے ایمپا کی برینڈنگ کے ساتھ اس پر سکھلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ ہے باکس ہے اس پر ہاں کھلتے ہیں اس پر سکھلتے ہیں اس پر سکھلتے ہیں چارجنگ کور چارجنگ کور یہ ہے چارجنگ کیس تھوڑا سا ہیوی ہے باٹی ہے پاور بینک کے طور پر کھلتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کورڈ یویس بی ایک اپل ملتی ہے اور بیرزی پورٹ اس کی کورڈ اس لیے ہیں کہ یہ آئی پی ایک سیون ریٹنگ کے ساتھ آپ کو ملتا ہے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں موڈل نمبر بھی یہاں پر گیوین ہے انکھوڑ اس میں 5 وولڈ 1 امپیر کی ہے ٹھیک ہے اور کچھ مزید انفرمیشن دی گئی ہے اسی ہییی مارکنگ ہے اس کے اوپر یعنی کہ یہ ایک سپورٹ کولٹی ہے یورپ کے اندر ایک سپورٹ کرنے کے لیے سیوی مارکنگ ریکوائر ہوتی ہے اس کو گھرا سا اور فوکس کرتے ہیں چھیک ہے آپ جہ سکتے ہیں اس کی بیٹری جو ہے یہ 2600 ملی امپیر آرز کی بیٹری ہے 3.7 مولٹ اس کے چارجنگ بولٹیج ہے بہت سا بہت سا بہت سا بہت سا بیٹری ہے اس کی باکس کو رکھتے ہیں ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں اس کے جو ائر برڈز ہیں کتنے خوبصورت ائر برڈز یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں ان کو میں نکالتا ہوں ایک کر کے یہ دیکھیں ان کے یونیک ڈیزائن میں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ائر برڈز ہیں ان کے یہاں پہ سپورٹنگ کلپس ہیں ٹھیک ہے یہ کلپس جو ہیں وہ آپ پوٹیٹ کر کے ان کو ہائر بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے ائر کو سپورٹ کریں گے یا آپ کے ائر سے بالکل اس کو نکلنے نہیں دیں گے یہاں پہ ایک جو بٹن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس میں لائٹ جل رہی ہے ٹچ بٹن ہے اور ابھی یہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے کہ میں نے اپنا بلو ٹھوپ آن نہیں کیا ہے بہت بخصورت ہے اس کے اور اس کو میں رکھتا ہوں واپس ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک اور ایک اور ائر بڑڈ اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جو بہت بخصورت ہے اس پہ بھی جو ہے وہ ٹیک ٹائل جو اس کا ٹچ ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ لائٹ جل رہی ہے تو بہت سا فکس ہو جائیے اس پہ بھی جو ہیں یہ آپ کے ٹھیک آپ کے پاس کلپ ہے یہ ربڑ کا بنا ہوا ہے یہ آپ کے ائر کو بلکل بھی جو ہے وہ انکم فٹیبل فیل نہیں کروائے گا گیر کے اندر اس کو مزید دیکھتے ہیں اس پاس کے اندر کیا ہے یہاں جو بھٹتے ہیں اس کو اچھا جی یہاں پر آپ کو مزید اس کی چیزیں ملتی ہیں اس کے اندر آپ کے پاس یوزر مینیول اویلیبیل ہے یوزر مینیول بہت سی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو اس کے فنکشن سمجھ لیے ہیں تو آپ کے پاس یوزر مینیول بہت سی امپورٹنٹ ہے یوزر مینیول جو ہے ایمپور ایم تھرٹی پلس ٹو وائلیس کا یوزر مینیول یہ ہے آپ کے پاس یوزر مینیول بہت سکتے ہیں ایک طرف اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ اس کے مزید کلپس اور ایمپورٹنٹ ہے ایک طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اس کا آٹو پیرنگ کے سیٹ اپ کی کوئی گائیڈ ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ فرگمنٹی آس کسٹنز دیئے ہیں ان کے آنسرز ہیں اس کو بھی ہم رکھتے ہیں ایک طرف اور ہمارے پاس یہاں پر ہیں ایر برٹس ایکسٹرا ایکسٹرا آپ کے پاس جو ہیں وہ روبر ایر برٹس اویلیپل ہیں ڈیفرنٹ سائزز کے اسمال میڈیم لارچ ان کو بھی رکھتے ہیں پر ہمارے پاس ہے ٹو یر کی بارنٹی ٹو یر کا بارنٹی کارڈ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس پہ ہم www.xempower.com سلیش پیجی سلیش پیجی کے پر جائیں گے وہاں پر ہم انٹر کریں گے جب اس بارنٹی کو ہماری پر ریجسٹر ہو جائے گی ٹو یر کی بارنٹی کے لیے اوفیشل وارنٹی کے لیے ٹھیک ہے تو ہم ریجسٹر ویڈن 15 دیز کریں گے ٹو ایکسٹین وارنٹی 2 years ٹھیک ہے اور یہ اس کے اوپر دیا ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں ریجسٹر اس دی طرف رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو مل جاتی ہے اس کے ساتھ USB-C چارجن کی بل ناظرین یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو ملتی ہے USB-C چارجن کی بل بس یہی کنٹینٹس ہیں اس باکس کے ہم نے رکھ دیا ہے باکس کی چیزوں تمام باکس کے اندر اور اس کو ہم اب پرن کرتے ہیں اب ہم کھونتے ہیں اس کا خیس اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے تو اس کے لیے مجھے دونوں ہنڈز رکوائیڈ ہوں گے ایک ہاتھ سے بھی میں ٹرائے کرتا ہوں ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا خورا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے تو میں اب یوز کرنے والا ہوں ٹو ہنڈز بہت ہی خوبصورت باکس ہے اس کو کھلتے ہی جو ہے یہ پور LED لائٹ سپلنگ کرنے لگی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بیٹری اس کی کمپلیٹلی چارج ہے بہت ہی اچھی فیڈ آئی ہے مجھے اس کو اپن کرتے وقت انپا کے یہ جو باکس ہے اور میں جیسی اس کو پلیس کروں گا اس کے اندر تو یہ مینگنٹ اس کو کیپچر کر لے گا اور یہ چارجنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ آپ کو بتا رہا ہے ابھی ریڈ انڈکیٹر کہ یہ چارج ہو رہے ہیں ابھی اور ان کو چارجنگ کی ضرورت ہے اس باکس کے اندر اب آپ دیکھیں یہ باکس پند ہو جائے گا تو یہ لائٹنگ دیکھتے ہیں کب تک آن رہتی ہے یہ لائٹنگ بتا رہی ہے کہ لیفٹ اور رائٹ ایر برڈ اس کے اندر آویلیبل ہیں لیفٹ اور رائٹ کی چارجنگ اس نے دکھائی ہے باکس آپ کھولیں گے تو آپ کو اوورال بتائے گا کہ اوورال جو چارجنگ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے یا نہیں اور میں ابھی فیلحال اس کی جو یو ایس بی پورٹس ہیں ان کو بھی کھولتا ہوں یہ اس کے یو ایس بی پورٹس ہیں اس کو ایس بی کی پورٹ کے ذریعے آپ باکس کو چارج کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے برابر میں اس ہو چارج سکتے گu لگ کیا تو یہ بیٹریز آن ہو گئی بٹن ابھی کیونکہ میں نے کچھ کنیکٹ نہیں کیا ہوا تو اس نے ڈیٹیک کر لیا کہ اس کے ساتھ کوئی لوڈ کنیکٹڈ نہیں ہے جو کہ چارجنگ کے لیے اسے سیل فون تو یہ آٹومیٹک آف بھی ہو گیا تو یہ بہت ہی زبردست ایک اس کی بلٹ کالٹی بہت ہی زبردست ہے اس کے اوپر پلاسٹک یوز ہوئی ہے مگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کبسورت پلاسٹک ہے اس کے اوپر فنگر پرنٹس بھی نہیں آ رہا ہے بہت ہی زبردست کسیم کم اس کا مٹیریل ہے بہت ہی کانپیکٹ اور پاکٹ فرنلی ڈیزائن ہے اس کا آپ ایزیلی اس کو اپنی پاکٹ میں پیسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تکنس بہت زیادہ نہیں ہے میرے ہینڈ پر یہ پیسٹ ہوا تو آپ اس کا سائز بھی جزٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا سیز ہو اور آپ دیکھیں میری فنگر کی تکنس اور اس کی دیکھنیس کمپیکٹ سی ایک پروڈکٹ ہے اس کو آپ ایزیلی اپنے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں بس تھوڑی سی ہیوی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ موبائل فون کو چارج بھی کر سکتے ہیں اور ازا پاور بینک بھی اس کے سکتے ہیں تو بیٹری اس کے اندر تھوڑی سی ہیوی ڈالی ہوئی ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہت ہی پریمیم فیل ہے اس کی آپ ذرا دیکھیں کہ میں اس بہت سو کھولتا ہوں تو کیسے یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں دیکھیں باکس کھولتے ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باکس کھولتے ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں بہت ہی بہت ہی بہترین جیس ایم پاو کی طرف سے ایم پاو ایم 30 پلس تو ناظرین یہ تھا ہمارا انبوکسنگ ان اسپیسیفیکشن ریوی اف ایم پا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اس کو ہم یوز کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے کہ اس کے یوز کے بعد کیسی پاپومنس اس کی رہتی ہے یوز کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے یہ جو پروڈٹ ہے یہ میں نے لی تھی اپنے بھائی کے لیے میرا بھائی جو ہے وہ وہ رگیڈ یوزر ہے اس لیے پ ایک سیون کی ریٹنگ اس کے لیے بیسٹ ہے اس کی بلڈ کالٹی بھی بہت اچھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا جو چارجنگ اس کا ٹائم ہے جو بیک اپ جو آپ کو دے گا یہ وہ بہت زیادہ دے گا اس کے اوپر جو منشن تھا باکس کے اوپر وہ تھا نائنٹی فائف آرز لیٹس ہی کے یوز کے بعد یہ کیا کرتا ہے امید ہے آپ کو یہ ریویو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسے لگیں اگر آپ اور ویڈیوز چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی اپنے کمنٹس میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد جلد ہم آپ کے لئے اور مزید ویڈیوز لے کے آئیں یہ تھا ناظرین ہمارا ریویو انشاءاللہ امید آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ریویوز کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ کو پسند آئیٹم کے اوپر تو آپ وہ بھی اپنے کمنٹس میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد ہم آپ کے لئے اور مزید ویڈیوز لے کے آئیں